تحریک نبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے بابو ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لاس تک ضرور بٹھیں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھانکس پر مارچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب عدالتوں میں جد شاہبان امیر و مجاہدین علامہ حافظ خادم سار رزوی صاحب کے سامنے نہیں آنا چاہتے اور رزوی صاحب کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کی آنکھوں میں اتنی سچائی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کی آنکھوں میں آنکھ نہیں ملا سکتا اور آنکھ ملائیں بھی کیسے نہ کوئی جرم ثابت ہوا نہ کوئی الزام بے گناہوں کو پاوند سلاسل کر کے وہ خود پریشان ہیں کہ اب ہم نہ ان کو سزا سلا سکتے ہیں اور نہ رہا کر سکتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے کرش میں سمجھ میں نہیں آتے حق سچ بہت بڑی طاقت ہے جو سچا لیڈر ہوتا ہے اس کے چہرے پر خوف نہیں ہوتا اور اس وقت پورے سسٹم میں ایک خوف ہے اس خوف کا ذکر میں نے پہلے ایک ویڈیو میں نظم کی صورت میں بیان کیا تھا جو ایک خوف سا ہے ایوانوں میں جیسے خوف ہے قبرستانوں میں وہی خوف جو روب و دب دبا اللہ پاک کے پسند دیتا دین اسلام کے شیروں میں ہوتا ہے وہی روب و دب دبا اس رزوی شیر کے اندر بھی موجود ہے جو پورے عالم کفر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے رزوی صاحب کی گرفتاری سے ہر وہ بندہ خوش ہے جس کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر دین تخت پر آ گیا تو کیا بنے گا حالیہ پیشی میں ان سضادت داشتگردی کی عدالت میں رزوی صاحب کی 23 اپریل 2019 کو جو پیشی ہوئی اس میں بھی جاج شہبان غیر آزے تھے اب ہم اس کو کیا سمجھیں مجھے جو کچھ سمجھ آیا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کو کیا سمجھایا ہے ابھی پیشی چار مئی 2019 کو ہوگی دیکھو دیکھو کہاں آیا محمد عربی کا دین آیا انشاءاللہ وہ وقت دوڑ نہیں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا لبائی 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 کا یا رسول اللہ فاجدار ختم نبوت زندہ 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 شکریہ